بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ آپ کو حکمت یا خومیوں کا نالج دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں اپنا کیمدی وقت نکالتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ اس کے بدلے میں میں آپ سے کیا چاہتا ہوں تو ناظرین میں تو آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں صرف دعوں میں یاد رکھ لیا کریں یہ میرا انہام ہے اور صرف مجھے پانچ سیکنڈ دے دیا کریں وہ کیوں بس میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیا کریں اس میں صرف چار پانچ سیکنڈ لگتے ہیں تو ناظرین جلدی سے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں اور ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں آپ میں سے کافی لوگوں کو اس کا علم ہوگا وہ کچھ مزید جان لیں گے اور جن کوئی علم نہیں ہے وہ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے کل میں نے ناظرین فٹکڑی کے بارے میں بتایا تھا یا فٹکڑی کے بارے میں اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں جس میں بے شمار فائدے میں نے بتایا تھے اور آج جو چیز بتا رہا ہوں اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں اور یہ ہر گھر میں رکھنے کی چیز ہے تو چلیں پہلے اس کے فائد سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی کر لیں یہ ایک ایسی کمیاب دعا ہے جو گھر میں بیماری اور افت کے ہر موقع پر آپ کے کام آئے گی اور اپنا اثر بتائے بغیر نہیں رہے گی اگر آپ کو سر کا درد ہے تو اس کے چند قطرے چند بھی نہیں ہیں ایک یا دو قطرے ماتھے پر مل لیجئے سر کا درد ختم ہو جائے گا بیسے یہ بات یاد رکھیں کہ سر کا درد ختم کرنے کے لیے اس کے بنیادی اسباب اور علمات کے مطابق علاج کرنا ضروری ہے لیکن یہی دوائی آپ کو مایوس نہیں کرے گی ریلیف پوت دے گی آپ کو نمبر دو اگر مطلی یا کہہ رہی ہو مطلی یا کہہ آ رہی ہو تو انار کے رس میں دو قطرے ڈال کر پی لیں یعنی کہ اس کو چوس لیں انار کا مسم نہ ہو تو یہ کام چینی سے بھی لیا جا سکتا ہے یعنی ایک دو چمچ چینی پر دو قطرے ڈال کر آپ وہ چینی چوس لیں پانی بھی ساتھ آپ لے سکتے ہیں اگر ضرور دے دو نمبر تین یہ پیٹ کا درد سوڑے میں یا ارکے سونف میں تین قطرہ زیادہ زیادہ چار قطرہ ملا کر پی لیں ضرور دو گھنڈہ بعد پھر دورہ بھی سکتے ہیں نمبر چار یہ حیزہ کی صورت میں ارکے گلاب میں تین چار قطرے ملا کر پلائیں اور ضرور تو ہر ادید گھنڈے بعد چند خوراکیں دیں حیزہ کافی بہتر ہو جائے گا بلکہ ٹھیک ہو جائے گا ارکے پودینہ میں بھی ڈال کر دے سکتے ہیں اور دونوں کا ارکہ اگر نہ ملیں تو پھر چینی پر ڈال کر دے دیں نمبر پانچ اثار یہ پیچس ہوں تو انار کا شرکہ پیس لیں اور اسے پانی میں حل کریں اور اسی پانی میں دو قطرے اس دعائی کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ڈال کر دے دیں یہ اب تین چار مرتبہ بھی دن میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پیچھ کا درد روحنے موم یا زیتون کے تیل میں چند قطرے ڈال کر الکے ہاتھ سے مارش کریں اس کے بعد بے شک اگر موم کر رہے تو کپڑا باندھیں نمبر شیئے اگر کان کا درد ہو تو دو تین قطرہ سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل یا زیتون کے تیل میں ملا کر کان میں ٹپکائیں انشاءاللہ وہ جلدی حرام آئے گا اور انفیکشن بھی دور ہوگی نمبر ساتھ نظرہ زکام میں دن میں دو تین مرتبہ ایک دو قطرے ناک میں ٹپکائیں اور نمبر آٹھ دانت کا درد یا درد کا درد ہو تو روحی پر ایک دو قطرے رکھا کر دانت میں جس سے کہاں وہ خیالی ہے اس کے اندر رکھیں اگر وہ خول سا بنا ہوا ہے اگر خول نہیں ہے پھر دانت کے ساتھ اندر یا باہر کے طرف کسی طرف بھی رکھیں انشاءاللہ دانت کے درد میں ہمیں یہ آرام دے گی نمبر نو نمونیاں میں یا شدید قسم کی خانسی میں یہ بھی روحنے موم میں یا زیتون کے تیل میں چند قطرے ڈھالکار القیات سے مالش کریں اس سے بہت ریلیف ملے گا نمبر دس یہ گھنٹھیا کا درد روحنے سورنجیاں میں چند قطرے ڈھالکار مالش کریں اور القرآن گرم کر لیں اور مالش کے بعد کپرال پیر لیں نمبر گیرہ بخار یہ ہر قسم کے بخار میں مناسب بدرکہ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی بدرکہ وقت پر نہ مل سکے تو تین قطرہ چینی پر ڈالکار یا ویسے ہی پانی میں یا جوس میں ڈال کر دیا جا سکتا ہے نمبر بارہ مو آنا یعنی کہ سٹوماتائٹس یا جس کو کہتے ہیں مو پک جانا اس میں بھی یہ بہت مفید ہے پانی دو دین گھونٹ میں چند قطرے ملا کر کل ہی کریں دانے یا چھالے پر لگایا بھی جا سکتا ہے تو مو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا نمبر تیرہ بچوں کے مختلف امراض میں مثلا دستانہ الٹیانہ داند نکلنے کے مسائل بدرزمی وغیرہ میں صرف ایک قطرہ بچوں کو پانی دودھ یا جوس میں ڈال کر دیں نمبر چودہ جیتا ان کی گلٹیوں پر لگانا بہت مفید ہے تاؤن تو آج کل نہیں لانا کرے گئے لیکن ویسے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تاؤن کی گلٹیوں پر لگانا بہت مفید ہے اور پیشبندی کے طور پر دو تین مرتبہ دو تین قطرے ارکے گلاب میں ملا کر پلانا چھوٹ سے محفوظ رکھتا ہے نمبر پندرہ جی زہریلا جنوار کاٹ لے تو اس کو فورا لگانا چاہیے اور اگر زخم سخت قسم کا ہو تو پچھنا لگا کر پھر قرزم لگائے اور گی میں چند قطرے ملا کر پلائیں نمبر سولہ جی خارش کی جگہ پر لگایا جا سکتا ہے اگر تمام جسم پر خارش ہو تو سادہ تیل میں لیمون کا رسم لائیں اور چند قطرے اس دوائی کے آپ ملا کر لگائیں اور جسم پر لگائیں نمبر سترہ جی آگ میں جلنا جلیوی جگہ پر فریری کے ساتھ لگائیں یعنی کہ روئی کے ساتھ جلن اور درجہ دونوں رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ نمبر سولہ جی اٹھارا چوٹ یا موچ یہاں چوٹ لگائیں وہاں چند قطرے آپ لگا دیں تو انشاءاللہ فورا آرام آئے گا نمبر انی جی بیڑ مچھر یا بیچھو کے کٹنے والے جگہ پر لگائیں انشاءاللہ فورا آرام آئے گا اور ایک دو قطرے چینی پر ڈال کر کھا بھی لیں یا پی لیں نمبر بیس گردن میں بل پڑ جانا چند قطروں کی مالے سے فورا فیدہ ہوگا اس کا نام ہے کلزم کلزم جو ہے یہ ہر گھر میں رکھنے کی چیز ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی کافی لمبی ہوتی ہے یہ امرجنسی میں بڑے کام کی چیز ہے ناگانی آفات کو کنٹرول کرتی ہے امید ہے ناظرین آج کا پروگرام جو کہ کلزم کے بارے میں ہے کلزم کاف تو نکتیاں لام زے اور میم کلزم اسے ہمدرد کمپنی نے منایا ہے اور یہ بہت کام کی یہ چیز ہے اکماز رات کی کاوش ہے ہمدرد کمپنی میں جو جنہوں نے یہ بنایا ہے تو جو ہمدرد کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ان کی کاوش ہے کہ کلزم جیسی چیزیں انہوں نے بنایا ہے امید ہے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر دوکھ ترد پریشانی اور بیماری اور ناغانی آفات سے محفوظ رکھیں آخر میں آج کی بات بزرگوں کی عزت کرو گے ان کی دعائیں لوگ ہیں تو تمہاری اپنی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی جو اگر بزرگوں سے ملیں جن کے پاس بیٹھیں انہیں وقت دیں ان کی ٹانگیں دوائیں ان کے دل سے دعا نکلوائیں آپ کو لمبی زندگی عزت دولت اور شورت اور سب کچھ ملے گا حکیم و ڈاکٹر کازی حضارک صدیقے کو اجاز دیجئے اللہ حافظ پاکستان جنب آباد موسیقی